تائف سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے یہ میخات آتی ہے سامنے مسجد کے درواز ہے اور ساتھ تو وہ والی ویڈیو میں نے اس ہوتل سے بنائی تھی یہ سامنے آپ کو جو نظر آتی ہے خوبصورت مسجد ہے بڑی مسجد ہے بڑی جامعہ مسجد ہے یہ دیکھیں اس وقت میخات کے پاس کوئی اور تو نہیں ہے السلام علیکم میں ہوں عبد المالک فرید اور آج آپ لوگوں کو میں سعودی عرب کا بڑا ہی خوبصورت شہر دکھانے جا رہا ہوں الحدہ جو تائف روڈ پر پڑتا ہے آپ اگر مکہ سے تائف جائیں تو راستے میں یہ شہر آئے گا تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں تھوڑا سا ریفریشمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور کافی خوبصورت جگہیں ہیں یہاں پر دیکھنے کی اور خاص طور پر موسم اس شہر کا بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے مزیدار موسم ہوتا ہے گرمیوں میں بھی تو بغیر کوئی دیر کی ہے آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ لوگ عمرے پر آتے ہیں تو آپ کو علاو بھی ہوگا وہ شہر ویزٹ کرنے کا تو یہاں پر موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے بارہ مہینے یعنی کہ پورا سال موسم بے حد مزیدار ہوتا ہے اور سردیوں میں تو زیرو تک درجہ حرارت یہاں پر پہنچ جاتا ہے یعنی کہ زیرو درجہ حرارت اور جب فل گرمیوں ہوتی ہیں تو تب بھی یہاں پر اٹھائیس تیس پچیس ایسے ہی رہتا ہے درجہ حرارت اور رات کو گرمیوں کے موسم میں رات کو بیس تک تقریبا ہوتا ہے درجہ حرارت یہاں پر تو کبھی آپ کا اگر عمرے پر آنا ہو تو آپ تائف کے لیے اور اس شہر کے لیے یعنی کہ الہدہ کے لیے ایک دن نکال سکتے ہیں ایک ہی دن کافی ہے آپ کو تائف کی زیارتیں کرنے کے لیے اور یہ شہر الہدہ کا جو ہے یہ راستے میں ہی پڑتا ہے تو آپ تائف کی زیارتیں کر کے واپسی پہ آ کر یہاں پر حدہ میں تھوڑی دیر روک سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں تھوڑا سا اکثر فیملیز وغیرہ یہاں پر آیا کرتی ہیں تو اس ٹیم تو ویران پڑھیں یہ دیکھیں یہاں پر کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور یہ جھولے وغیرہ بھی ہیں سیرو تفریق کے لیے یہاں بیٹھنے کی یہ جگہیں بنی ہوئی ہیں خوبصورت محول ہے اور یہاں کا موسم تو پھر لا جواب ہوتا ہے یہ دیکھیں اس لئے میں مقات قرن المنازل کے پاس ہوں وادی محرم اس جگہ کا نام ہے اور مقات کا نام ہے مقات قرن المنازل اور مقات وادی محرم بھی کہتے ہیں اسے تو چلتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتا ہوں مقات یہ دیکھیں اس وقت مقات کے پاس کوئی اور تو نہیں ہے انسان تو نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہاں پر کھون رہے ہیں اج کل ان کے دے رہے ہیں یہاں پر تو یہ جنگلی بندر ہی ہیں سمجھلے پہاڑی بندر جی اس ٹیم پر میں موجود ہوں یہاں پر مقات وادی محرم کے پاس جسے مقات قرن المنازل بھی کہا جاتا ہے تو یہ شہر الحدہ میں ہے تائف سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے یہ مقات آتی ہے راستے میں اگر آپ حدہ کے راستے سے جائیں گے تو اگر آپ سیل والے راستے سے جاتے ہیں تو وہ پھر دوسری مقات آتی ہے اس کی بھی میں آپ کو زیارت کروں گا پھر بعد میں جو لوگ ریاض سے اور دوسرے علاقوں سے آتے ہیں سعودی عرب کے مشرقی علاقوں سے آتے ہیں جو لوگ تو وہ پھر اسی مقات پہ جاتے ہیں جو طریقہ سیل پہ ہے لیکن اکثر لوگ یہاں سے بھی جاتے ہیں جو لوگ ریاض وغیرہ سے آتے ہیں تو وہ یہ حدہ کی شہر سے گزر کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا قریب پڑتا ہے چھوٹی گاڑیوں کے لئے لیکن اگر آپ بس پہ آ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو سیل والے راستے سے جانا پڑے گا اور دوسری مقات ہے وہ تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں پر مقات آدی محرم تو چلتے ہیں آپ کو باہر سے مسجد دکھاتا ہوں اور پھر بعد میں سپیشل ویڈیو بناوں گا میں اسی مسجد کی جس میں میں آپ کو اندر کا حصہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا اور مسجد کے بارے میں مکمل تفصیلات دوں گا وہ سپیشل ویڈیو ہوگی ابھی باہر سے صرف دکھاتا ہوں کیونکہ یہ اس شہر کے بارے میں ہے تو باہر سے یہ مسجد دکھا کے پھر چلتے ہیں دوسری چیزیں دیکھتے ہیں اس شہر میں کون کون سی موجود ہے جو لوگ یہاں سے تائف سے آتے ہیں اور ہدا کے راستے سے مکہ جاتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں یہاں پر یہ اطور کی دکانیں ہیں آپ کو بتا ہے کہ الہدا کا جو اتر ہے گلاب کا اتر وہ بہت زیادہ مشہور ہے پوری دنیا میں یہ دیکھیں یہ ایک پہاڑی پہ ہے اور پھر موسم جو یہاں کا ہوتا ہے وہ تو پھر لا جواب ہوتا ہے وہ ادھر نیچے مین روڈ جا رہا ہے یہ پارکنگ ہے وہ جو آکے روڈ ہے وہ مین روڈ جا رہا ہے جہاں سے ابھی میں انٹر ہوا تھا تو ابھی واپس میں نکلوں گا تو ابھی وہی روڈ ہو گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر باری سائیڈ ہے یہاں سے لیڈیز کے واش روم ہے سامنے لکھا ہوا ہے دورت میاہ نیسا یہ دیکھیں تو یہاں پر ساری پارکنگ بنی ہوئی ہیں یہاں سے ہی آج ہی اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں اس جگہ سے یہاں سے جو حجاج ہوتے ہیں جو لوگ حج کرنے آتے ہیں یا عمرہ کرنا ہو تو وہ یہاں سے اندر چلے جاتے ہیں تو جا کے اپنا نماز ادا کر کے آتے ہیں اور یہ مسجد ہے اندر مسجد کمین آرہا ہے پھر میں آپ کو انشاءاللہ اندر کی زیارت کرواؤں گا پوری یہ دوسری سائٹ تھی اور مین انٹرنس یہاں سے اور اس جگہ سے آپ مسلح کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور جو مردوں کے واشروم سے بغیرہ ہیں وہاں اس طرف بھی جا سکتے ہیں تو یہاں سے اندر ہوتے ہیں سیدھا انشاءاللہ جب میں آپ کو اندر کی زیارت کراؤں گا اور تفصیلاً یہ والی زیارت دکھاؤں گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گا سب کچھ ہے انشاءاللہ اس کا پوری تفصیل تاریخ بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہاں سے پھر آگے کی طرف جا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طرف سے یہ دوسری سائٹ ہے وادی محرم گئی یہ دیکھیں یہ مردوں کے واشروم ہے تو یہ دوسری سائٹ وادی کی اپنا میکات کی یہ دیکھیں یہاں سے بھی اندر ہوسکتے ہیں سامنے مسجد دروازہ ہے اور ست واشروم مردوں کے تو میکات پہ اکثر جو گاڑیاں رش ہوتا ہیں جیسے حج کا موسم ہو یا رمضان ہو تو گاڑیاں یہاں پر بھی پارک ہوتی ہیں یہ نیچے والی پارکنگ ہیں تو ان سیڈیوں سے چڑھ کے لوگ اوپر جاتے ہیں پھر اپنے نفل عطا کر کے احرام باندھ کے تو نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے کافی شاپس وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں یہاں پر اور جب یہاں سے جاتے ہیں نیچے تو آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے اور موسم آپ کے سامنے یہ آسمان کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت زبردست یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر اکثر لوگ اپنا پام ہوسیز وغیرہ بھی بنائے ہوئے اس کو عربی میں اس طرح کہتے ہیں اس طرح ہاتھ بنے ہوئے اور یہاں پر ایک ہوتل ہے جو چن لوگوں کے پاس وغیرہ بھی نہیں ہوتے صرفی لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور سامنے یہ پرنس سلطان کا پیلس ہے یہ بھی ہے یہاں سے ٹیلی فریک کا راستہ ہے اگر آپ ٹیلی فریک پر بیٹھنا چاہیں کبھی ہدا میں آئیں تو یہاں سے آپ ٹیلی فریک میں جا سکتے ہیں یہاں سے رمادہ ہوتل ہے تو وہیں ٹیلی فریک کا راستہ ہے تو وہ بھی میں آپ کو ایک دن اس کا بھی سپیشل ڈور کرواؤں گا ایک دن میں یہ دیکھیں یہاں سے انشاءاللہ وہ چیئر لفٹ پر بیٹھیں گے جو ٹیلی فریک جس کو کہتے ہیں یہاں پر میری مارچ میں ایک ویڈیو آئی تھی تو اس ٹیم میں اس ہوتل میں موجود تھا وہ سامنے ہے مریڈین ہوتل تو وہ والی ویڈیو میں نے اس ہوتل سے بنائی تھی یہ سامنے آپ کو جو نظر آرے ہیں مریڈین ہوتل مریڈین ہوتل تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب بچے سیرو تفریق کرتے ہیں تو فور ویلر بائک جو ہوتی ہیں وہ یہاں پر چلاتے ہیں چھوٹے موٹر سیکل چار ویڈیو تو وہ یہاں پر چلاتے ہیں اور تفریق کرتے ہیں تفریق کے مقام آتے ہیں جو ابھی بالکل خالی پڑے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ہوتل بنے ہوئے ہیں رسٹورنٹ یہ دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہوتل ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اتنا زیادہ لذیذ کھانے نہیں ہوتے اگر آپ آئیں تو اپنا انتظام کر کے یہاں پر آ کر باربیو کیو بنائیں کیونکہ موسم بہت زیادہ مزیدہار ہوتا ہے تو اپنا باربیو کیو یہاں پر بنا سکتے ہیں اور جب بھی آپ آئیں ہتمیں تو ایک دن کا ٹائم نکال کے آئیں کہ پورا ایک دن آپ نے یہاں پر گزارنے تاکہ اچھے سکومیں پھریں اور یہاں کے موسم سے بھی لطف اندوز ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارے ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں یہاں سے آپ کچھ بھی لے کے کھا پی سکتے ہیں اور یہاں پر سام نہیں یہ دیکھیں مسجد ملک فاہد یہ حدہ کی بڑی مسجد ہے یہ مشہور ہے یہاں پر مسجد ملک فاہد کنگ فاہد کے نام سے مسجد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کنگ فاہد اس کو مسجد الملک فاہد بھی کہتے ہیں تو یہ خوبصورت مسجد ہے بڑی مسجد ہے بڑی جامعہ مسجد ہے یہاں پر جمعہ کے دن جمعہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ راشی اسی مسجد میں ہوتا ہے اب یہ سامنے ہمارے نظر آ رہے ہیں یہ آرم فورس کا ہسپیٹل ہے یہاں پر ڈاکٹرز وغیرہ کے رہنے کی جگہ سب کچھ اندر ہی ہے اس کے بینک وغیرہ یہ آرم فورس ہسپیٹل سیٹی ہے یہ دیکھیں یہ بھی سعودی آ رہا ہے سر و سبز کون کہتے ہیں کہ سعودی آراب میں سبزہ نہیں کیا 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 کی 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 موسیقی جی اس ٹیم میں آگئے ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے فیکٹری گلاب کے عرب کی یا گلاب کے عطر کی اور گلاب کی جتنے بھی پوروڈیکس ہیں نا یہاں سے جو ہے وہ بناتے ہیں یہاں پر تو یہ وہ فیکٹری ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں پر فیکٹری ہے گلاب کی یہاں پر گلاب کی پوروڈیکٹس بنتی ہیں یعنی کہ سب سے پہلے تو گلاب کا عطر ہو گیا اور یہاں تک خوشبو آرہی ہے گلاب کی بے حد خوشبو مزے دار بہت ہی مزا آرہا ہے خوشبو میں اس میں اور موسم حدہ کا تو ایسے ہی ماشاءاللہ زبردست ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ فیکٹری ہے تو آگے ویڈیوز میں میں جا کے انشاءاللہ اس جگہ کی اندر کی جو ہے سار منصر اندر کا دکھاؤں گا بہت خوبصورت چیز ہے دیکھنے والی ہے قابل دید ہے تو وہ میں آپ کو دیکھاؤں گا انشاءاللہ اندر جاں گا اور اگر آپ کوئی بھی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں مکہ میں سعودیہ میں تو آپ نیچے کومنٹس میں مجھے بتائیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر ویڈیو بنانے کی اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور مزید اگر آپ تائف کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ مکہ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو آپ سے مرکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ